اس کے ایکسکروسیف انٹرویو میں مولائن سنگھ یادب کی بہو اپڑنا یادب اور بیٹے پرتیق یادب نے آگامی چنانو سے پہلے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ 2022 ویدان سبا چنانو جیتنے کے لیے پورے پریوار کا ایک ہونا بہت ضروری ہے پورا انٹرویو ہم آپ کو اپنے وشیش کارکرم لیڈر میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اپڑنا اور پرتیق کے انٹرویو کا ایک حصہ سنا رہی ہیں جس میں انہوں نے آنے والے ویدان سبا چنانو کو لے کر پریوار کے اندر کی بات ساجہ کی مجھے لگتا ہے کہ جو 2022 کا الیکشن ہونے والا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے بہت ٹف چنانو ہوتی ہے آپ دیکھئے بھائیہ بھی آپ کے نکل گئے ہیں چنانو پشار میں شیپال جی بھی ہر جگہ گھوم رہا ہے پورے پردیش میں تو کیسے ہوگا نیتا جی کیا چاہتے ہیں نیتا جی اگر بلکل چاہ لیں گے مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بھائیہ اور چاچا کیا چاہتے ہیں اور سب سے ضروری بات اس سمیں یہ ہے کہ ہمارے سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیاکش کیا چاہتے ہیں تو سماجوادی پارٹی کے جو راشتری ادھیاکش ہے ان کو اگر لگتا ہے دیکھیں وہ تو ایک ضروری بات ہے کل میں بڑا ایمپورٹنٹ ایک چاپٹر پڑھ رہی تھی اور گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے جب شری کرشنے کہتے ہیں کہ جس سمیں یودھ ہوتا ہے اس سمیں آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے کون کھڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ گئیں یہ بڑی تارکک اور پراسنگک باتیں ہو گئی ہیں اس سمیں پرپیکش میں تو جو ہے ٹھیک ہے ہماری بھی یہی منشا ہے کہ دونوں لوگ ایک ہو جائیں پریاس پریوار کو ایک کرنے کی 2017 سے شلی رہے ہیں ستمبر اکٹوبر سے لیکن سفر نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں بڑے ہیں وہ ہم سے تو بڑے ہی ہیں اور ہم سے پرانے بھی ہیں راجنیتی میں ہم ان کو صلاح نہیں دے سکتے ہم لوگ کیولے کامنا ایک پرارتنا کر سکتے ہیں کہ ایک ہو جائیں کیونکہ ایسا آپ نے کہا 2012 میں 24 سیٹ ہے اس کے بعد میں 47 سیٹ ہیں بہت کمزور ہو گئی ہے پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے اور پارٹی کے کمزور ہونے کی کارن یہی ہے یہ جو اندرونی بھیڑا ہے یہ جو یہی ہے کیونکہ آپ دیکھئے ایدی آپ کا گھری اگر سامنجس سے ایک پریم بھابنہ سے نہیں چلے گا تو آپ باہر کیا میسج دیں گے باہر میں